ایرم اٹھ جاؤ سکول کا ٹائم ہو گیا ہے بیٹا اٹھا ہوا ہوں نا ماں دیر ہو رہی ہے پسطر سے نکلو اور نہاو جا کر اماں ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اماں ابھی تک نہای نہیں تم کیا کر رہے ہوں وین مس ہو جائے گی تمہاری اماں پیٹ میں درد ہو رہا آج نہیں جانا خبردار جو چھٹی کا سوچا تم نے کوئی دردور نہیں ہے واش روم جو سب ٹھیک ہو جائے گا اماں وین والے انکل بھی کوئی اتنی جلدی پک کرتے تھے نا صبح چھ وزے سے لے کر آٹھ وزے دک تو پورے شہر میں ہی گھومتی رہتی تھی وین شہرم اڑی آو بیٹا سکول آ گیا ہے رجم شہرم کو اٹھاؤ یار اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ آشا شہرم بیٹا پپا کو کہنا بیٹا فیس بھی دے دے پہلی تو کپکی گزر گئی ہے سٹائر اٹھیس اٹھائی آسر سٹائر اٹھیس صبح آٹھ بجے اسیملی میں دن کی اچھی شروعات کا احساس کم اور امتحان و پریشانی کا احساس زیادہ ہوتا تھا چاروں طرف ٹیچرز اور پریفیکس کا پیرہ جو ان بیچارے بچوں کے شکار پر مشغول ہوتے کہ جن کی یونیفارم میں کوئی نقص ہو اوہ آرام سے اممہ آواز نیچے ایزی ہو جاؤ صاف تو ہے جوتا کیا شکل دیکھتی ہیں اپنی اس میں صبح کی اسیملی لائن میں عموماً بچے ہائٹ وائس کھڑے ہوتے تھے اگر آپ کا یونیفارم پریفیکٹ نہیں ہوتا تھا اور آپ کی ہائٹ باقی کلاس فیلوز سے زیادہ تھی تو آپ ایک لکی انسان تھے کیونکہ لائن میں آگے کھڑے ہونے سے پکڑے جانے کے چانسز دیفنیٹلی زیادہ ہوتے تھے گوڈ مورنین تیچر اوکے سٹ داؤں تین کیو تیچر اوکے کلاس پیک آؤٹ یور گرامر کپیز اوہ شیٹ میں تو کپی نہیں لائیا تیچر یز تیچر کین ای گو تو ٹوائلٹ ایٹس نٹ کین ای گو تو ٹوائلٹ ایٹس می ای گو تو ٹوائلٹ می ای گو تو ٹوائلٹ نا وہ تو امی نے بیگ میں نہیں ڈالی وات تیچر بھول گیا کھانا کھانا بولتے ہو کبھی ہاں ہاں بہت لیم بات کیا اپنے اور ویسے بھی بہت پران ہو گیا شاٹ اپ گو سٹینڈ ان فرنٹ اوال ات تا بیک آف کلاس سوری میں سوری نو گو اور ایو سینڈ پرنسپل آفیس وو ایس نٹ ایف کپی آر بک گو آرسو سٹینڈ ان بیک فیسنگ وال اوہ کیا گمبک کیا کونسا سوشل سٹیڈیز نہیں بول گیا اگلی کلاس سوشل سٹیڈیز کیا ہے کیا کرے گا اللہ کرے میں چھٹی کر لیں ہی یو ٹو سٹارٹ ٹاکنگ سٹینڈ ڈسٹینس کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا گناہ ہو گیا ملسی اتنی عمر میں سکول میں سارے ہی بچے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے سب ٹیچرز کا فیوریٹ کلاس کا مونٹر ہر ٹیسٹ میں فرسٹ اور ہمیشہ سارا کام کمپلیٹ اسی کے برعکس ایک ہوتا ہے ٹربلڈ بچہ نہ ہینڈ رائٹنگ اچھی نہ کام کمپلیٹ ہر ٹیسٹ میں فیل اور ہر وقت ٹیچرز کی ڈانڈ ایک ہوتا ہے کلاس کا بورڈ ان چارج جس کا ساری چوکس اور ڈسٹر پر قبضہ ہوتا ہے ایک کرپٹ بورڈ ان چارج بھی ہوتا ہے جو ساری چوکس کو چوک فائٹنگ میں استعمال کر دیتا ہے اور پھر جب کلاس کی چوکس ختم ہو جائیں اور ٹیچر اسے اور چوکس لانے کو کہیں تو بیس بیس منٹ کے لئے کلاس سے باہر غائب ہو جاتا ہے اور پورے سکول کی سہریں کر رہا ہوتا ہے ہر کلاس میں ایک آرٹس ضرور ہوتا ہے جس کی کوپی کا آخری پیچ ڈروائنگ سے بھرا ہوتا ہے یہ بچہ جب بھی کلاس میں تصویریں بنائے تو پوری کلاس ہی اس بچے کے ارگے جمع ہو جاتی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کلاس میں فیشن کی شوکین لڑکیوں کو اکثر کلرڈ ہیر کلپس پونیز اور نیل پالش یوز کرنے پر ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی ویسے کلاس میں ٹیچرز کی فیورٹ اکثر لڑکیا ہی ہوتی تھی کوئی ٹیچر کو وشکارڈ بنا کر دے کوئی کلاس کے بعد ٹیچر سے گپیں مارے تو کوئی کوپیز کلک کر کے ٹیچر کو سٹاف روم تک پہنچا کر دیتی اسلم اسلم نے اپنے بستے 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 اچھا اسلم نے اپنے بستے سے کتا بچہ نکالا کتابچہ نکالا کتابچہ نکالا اوکے سٹ آن شہرم جہاں سے شہریار نے چھوڑا آپ وہاں سے ریٹ کریں جی مس اوکے مس شٹ 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 مر گئے کیا کروں اوہ میں پتا کہاں سے پڑھنا ہے اوہ پتا نا چلو لنچ ٹائم ہو گیا ہے آجا لنچ میں کیا لائے ہے سینڈوچ کس چیز کا چوکریٹ سپریڈ میں فلائز لائے ہوں فل تیمول نودلز لائے ہیں آجا آجا آج پارٹی کریں گے سکول کے لنچ ٹائم کی تو اپنی ہی آدھیں ہیں دوستوں کے ساتھ لنچ شیئر کرنا پکڑم پکڑائی کھیلنا بریک کے بعد آنے والی کلاس کا ہومورک جلدی میں کمپلیٹ کرنا اور ٹینس کی بہت سے مارم پٹی کھیلنا کینٹین سے کولڈریک بوتل کے بجائے پلاسٹک میں ملتی اور ہر چیز پانچ روپے مہنگی اکثر کینٹین کی لائن اتنی لمبی ہوتی تھی کہ بریک کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا لیکن بار ہی نہ آتی اصل مزہ تو تب آتا تھا جب بریک ٹائم ختم ہو جاتا لیکن ٹیچرز کے کسی میٹنگ کی وجہ سے بریک ایک پیریٹ اور لمبی ہو جاتی یا پھر جب کوئی ٹیچر ایپسنٹ ہوتی اور فری پیریٹ مل جاتا اوے بول پینسل پینسل تیری شادی کینسل جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اوے چمپو چھوڑی نیا ربٹ چکر سکول میں ویکیشنز کے لیے جو ٹیچرز ہومورک دے دیتی تھی وہ تو سخت عذاب لگتا تھا اور سب سے مزے کی فیلنگ تو تب ہوتی تھی جب سکول جانے کے لیے صبح اٹھو اور تیار بھی ہو جاؤ لیکن تیز وارش کی وجہ سے چھٹی ہو جائے بچپن میں ہمیں اس بات کی جلدی تھی کہ بس کسی طرح سے جلد سے جلد بڑے ہو جائیں اس لکھ شاید ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم زندگی کی سب سے حسین عمر سے گزر رہے ہیں نہ کوئی فکر نہ کوئی غم وہ ایریزر کی میٹھی سی خوشبو وہ سٹیل شاپنر کی چمک نئی کلاس میں جانے سے پہلے یونیفارم اور سٹیشنری کی شاپنگ اور وہ فرائیڈے کو اپنے فیورٹ ٹی وی شوز دیکھنا اور ویڈیو گیمز کھیلنا آج محض یہ سب ایک خواب سائی لگتا ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی رہی تو آج سے بیس سال بعد بھی ہمیں ہمارا آج بس کل سا ہی لگے گا